سارا کام پیروں کا فقیروں کا بذرگوں کا مولویوں کا سارا تھندہ جنہات کے خفیہ پروگراموں پہ چل میرے پاس بہقل ہے میرے پاس جنہات ہیں وہ جانت تجھ پر جادو کی ہے اور تیری نانی پر جادو جادو بھی نانی تو شروع ہے تیری نانی پر جادو ہے تیرے پچھلے دو تین پشتوں سے جادو آرہا ہے ہسوس نے کیتا ہے یہ ساسو عوید ہے انہوں نو عوید ہے یہ نو عوید ہے انہوں ساس نے کیتا یہ ساری دکاندھاری یہ ساری ایاری و مکاری یہ سارا شرک یہ سارا چوٹ یہ سارا بقواس کسی بنیاد پر تو چلتے ہیں جنات کی بنیاد پر برنا کسی نظر آوے جنا کوئی سمجھ آوے میرے پاس موقع ہے کیڑے کوئی موقع ہے سن کوئی دسوہ نا وہ فلاں بندہ ہے جی فلاں پہ روز کوئی موقع کوئی اسمی بوس کوئی موقع وہ خیابہ موقع کنوں کنوں آدھر میرے کوئی موقع موقع کس کے پاس کتنے جھوٹے ہیں دعوے میرے پاس یہ ہے تیرے پاس یہ ہے لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے لوگوں سے بیس بیس روپے پچاس پچاس روپے سو سو روپے تو فیس لے رہا ہے اپنے دم کرنے کی تیرے پاس موقع ہے کسی کے پاس کچھ نہیں اگر ان موقعوں سے کام لینا ہوتا تو محمد مصطفیٰ لے جن کی جنات بھی تابعہ داری کرتے تھے اور محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے حضور اللہ نے کوئی دعویٰ نہیں کیا حضور اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ جن کو دیکھ لیا اور میں نے پکڑنا چاہا پکڑ کے اس کو پاندھنا چاہا پھر مجھے سلمان علیہ السلام کی توعہ یاد آگئی اے اللہ جس طرح بادشاہی مجھے دیئے کسی اور کو نہ دے حضور نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا صدیق عمر عثمان علی نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا میں سو جن میں پنیا آزار جن ساڑے ہیں سارے بوتل جن پاک یہ تو میں سار دے جیڑا سینہ جن ہے جیڑا مولوی دے کہنے بوتل ہی بات جن جن اس تو وٹھا ہے جن اس تو پرانا ہے مولوی اس تو چھوٹا ہے جن جیڑا ہے ناک جن بات جن دے رگ جن بات جن دے خون جن بات جن دے مولوی دے خون جن بات جن دے اے ان مولوی ہیں دا میں بوتل ہی بات جن بولتے ہیں میں اتنے جن ساڑے ایکہ دن ساڑے ساڑے دے با تو رکھو ایکہ دے واس بجزن اللہ نے انہی قوت طاقت دیتی ہے با تو جن ساڑ ساگنا ہے پھر ساڑے ساڑ چھوڑے روزانہ جو پیندے نے ملے چھا ساڑے ایکو دن ساڑے جا تی بہت تلج پا کے ساڑے دے بہت تلج بہت تلج بہت تلج بہت تلج جن ساڑے ہو چھو جنہوں آگ جو نظر آئی بہت جن ساڑ گئے ایک سے ایک حضرت تھے وہ کہتے کہ میں نے نوے ہزار جنہ در نکاح پڑھا ہے نوے ہزار جنہ در نکاح پڑھا ساڑے جماعت شایف سن ڈاکٹر ربطر رشید عزر اللہ ان کی قبر پر رہمت ناظر وہ بھی بیٹھے تھے کہ مجلس میں میں بھی ان کے ساتھ تو وہ بندہ ہمارے کابو چاڑ گیا جنان دے ہی میں نوے ہزار جنہ در نکاح پڑھا اوڈر صاحب نے اس سے سوال کیا پا آپ نے نوے ازار جنت نکاہ پڑھا ہے ہوتا جی میں پڑھا ہے انہوں نے کہا پا ایک مسئلہ شریفی کی ایتے پریوزات کرو دولاوی جن ہوئے دولاوی جن ہوئے تھے دولنوی جنی ہوئے تھے نکاہ خان انسان ہوئے نکاہ ہو جاند ہے مکیر جی جنن اپنا مولوی جن نکاہ پڑھان لی نہیں لپتا وہ تیرنا رابطہ کر نکاح تو پڑا نکاح انسان پڑا ہے دولن جن نہیں آوے جن نہیں اپنی شکلے جو پتہ نہیں تو ہوئے ہوئے یا نہ ہوئے تو ہمیں نکاح پڑھائی گے نتن دولا نظر آیا نتن دولا نظر آئی تو ہمیں نکاح پڑھائی گے اور زانہ جنگلے ٹور جائے باج نکاح آئے اُتھو جناب بے جاوے بے کہا کہاں ہاں بجن نہ جن بولے نہ جن سنے ہمیں نکاح پڑھائی گے نقشہ بولے نہ آوے اہوے نکاح پڑھائی جائے مگر مٹھائی بڑھائی گے آپ پہ میں آگے مٹھائی کیوں بڑھنا وہ تو سنایا کہ وہ اونٹ کی لید کھاتے ہیں وہ کھا جن نہیں کوئی شہر ہے جی شہر ہے جن پہ کھان دیں وہ بڑھ دیں پہ مٹھائی بھی کولوں لے جائے تاکہ لوگ ڈریں خوف کھا ہے اللہ کی پرہ جنات میں نے ساڑتی ہے میں نے یہ کر دی ہے یہ جالی روب تب تبہ خوف کمزور عقائد کی لوگوں پر جنات غیب نہیں جانتے بھائی کوئی نیجے غیب جانتے فرشتے نہیں جانتے تو جنات کیسے جانے مقرب ترین مخلوق نہیں جانتی تو جنات کیسے جانے